عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزوز نادر کرام اسلام علیکم ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے نادر کرام دین اسلام میں قربانی کی حیثیت ایک عبادت کی ہے دین خداوندی میں عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کی یادہانی حاصل کرتا ہے چنانچہ قربانی کی یہ عبادت بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کا وہ مظہر ہے جسے سر انوان بنا کر وہ اپنے مالک کی خدمت میں اپنا یہ پیام بندگی بیجتا ہے محیز الحج کے دسویں دن دنیا بھار کے مسلمان عدر ادھا کا تحوار مناتے ہیں یہ دن دراصل اس عظیم قربانی کی یادگار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عطا تو فرما برداری کا عالی نمونہ بن کر اپنے رب کے حضور پیش کی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جانب سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتی ہے قربانی ہمیں اخوت و بھائچارے کا درس لیتی ہے موضوع نادی کرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ادل ازہا کے دوسرے اور تیسرے دن کا ایک خاص عمل بتائیں گے نادی کرام یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے سے نام کا عمل ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا نادی کرام وہ عمل کیا ہے اور اس عمل کا فائدہ کیا ہوگا وہ ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں موضوع دانکرام اسلامی سال کے بارے مہینے کو زلحج کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مہینہ حج کے لیے مقرر ہے اسی لیے اس کا نام زلحج پڑ گیا اس کے پہلے عشرے کا نام قرآن پاک میں آیامہ معلومات لکھا گیا ہے لہٰذا یہ مہینہ اللہ کو بہت ہی محبوب ہے اور اس کے پہلے دس دنوں کو بڑا متبرک قرار دیا گیا ہے جسے عشرہ زلحج کہا جاتا ہے اس کی پہلی تاریخ کو خاتون جنت علیہ السلام کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجل کریم سے ہوا اس کی آٹھوی تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں کیونکہ اس دن حجاج کرام زمزم سے خوب سراب ہوتے ہیں اور اپنی جسمانی اور روحانی پیاس بجھاتے ہیں آٹھنے جلحج کو بھی سجدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر زبا کرو سجدنا ابراہیم علیہ السلام نے صبح کے وقت سوچا کہ آیا یہ آیات اللہ پاک کی طرف سے ہیں یا شیطان کی طرف سے اس لئے آٹھ جلحج کو یوم ترویہ کہتے ہیں اس کی نوی تاریخ کو عرفہ کہتے ہیں کیونکہ سجدنا ابراہیم علیہ السلام نے نوی تاریخ رات کو پھر خواہی خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اسی دن یعنی نو جلحج کو عرفات میں حج کا فریضہ بھی انجام دیا جاتا ہے اور دسمی تاریخ کو یوم نہر کہتے ہیں کیونکہ اسی روز سجدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی صورت پیدا ہوئی اور اسی ایجاد کو تعدہ کرنے کے لئے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عام مسلمان قربانیاں ادا کرتے ہیں موضوع دانے کرام جلحج کی پہلے اشراک میں کیے گئے عمال کا بہت زیادہ عجر سواب ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جو عمل بتائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک اسم مبارک کا عمل ہے آپ نے وہ اسم مبارک صرف گیارہ بار پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ جس مقصد کے لئے بھی دعا کریں گے اور جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو غیر سے رزق و دولت عطا فرمائے گا نانکرام اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے صفاتی نام مشہور ہیں انہیں اسمہ حسنہ کہا جاتا ہے ان میں سے بیشتر قرآن میں موجود ہیں اگرچہ قرآن میں ننانوے کی تعداد مذکور نہیں مگر سورہ حشر کی آخری تین آیات میں یہ اشاد ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی مابود نہیں مہربان اور رحم کرنے والا چھپے کھلے کا جاننے والا وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی مابود نہیں بادشاہ نہائیت پاک سب ایبوں سے صاف امن دینے والا نگے بان غالب زوراور اور بڑائی والا پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا وجود بخشنے والا صورت بنانے والا اسی کے لیے نہائیت اچھے نام ہیں ہر چیز غاو آسمانہ میں ہو خواہ زمین میں اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے ناظرین کرام آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رحمان کا موضوع ناظرین کرام آپ نے یہ عمل عید کے دوسرے دن عشاء کے بعد کرنا ہے یا پھر آپ یہ عمل عید کے تیسرے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں ناظرین کرام عمل کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے باوجود حالت میں عید کے دوسرے یا تیسرے دن سانس روک کر گیارہ بار یا رحمانو پڑنا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت اور مشکل کے لیے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی اور اگر آپ کسی مشکل کی وجہ سے پریشان ہیں تو انشاءاللہ آپ کی وہ مشکل ضرور ختم ہوگی ناظرین کرام الرحمان اسمال حسنہ میں شامل ایک نام دنیا میں مومنوں اور کافروں پر اور آخرت میں صرف مومنوں پر رحم کرنے والا رحیم رحمان کا مطلب نہائیت مہربان ہے اہل ایمان پر جتنی بھی نعمتیں ظاہری اور باطری ہیں تو سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہیں مثلا امن و سلامتی صحت و موال اولاد خرد و نوش وغیرہ لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف اہل تحید کے ساتھ خاص ہوگی موضوع ناظرین کرام اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز دعا کو قبول فرمائے اور ہر مقصد کو پورا کرے تو آپ یہ عمل عید کے دوسرے اور تیسرے دن ضرور کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا اور ہر جائز مقصد ضرور پورا ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی